اور اب آپ کو بتائیں کہ آئی سی سی نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا آغاز امان اور عرب امارات میں سترہ اکتوبر سے ہوگا پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ چوبیس اکتوبر کو دبائی میں شیڈول ہے ٹورنمنٹ کا فائنل شودہ نومبر کو دبائی میں کھیلا جائے گا اسی پر بات کریں گے نمائندہ دنیا نیوز بلال اکیل سے جی بلال جی بلکل آئی سی سی نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا آغاز امان اور عرب امارات میں سترہ اکتوبر سے ہوگا پاکستان اور روایتی حریف بھارت چوبیس اکتوبر کو دبائی میں آمنے سامنے ہوں گے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بارہ ٹی میں شرکت کر رہی ہیں جبکہ پاکستان اپنا پہلا مقابلہ جو ہے وہ چوبیس اکتوبر کو بھارت کے خلاف کھیلے گی پاکستان اور میوزیلینٹ کے درمیان مقابلہ چھدیس اکتوبر کو شارجہ میں ہوگا جو کہ پاکستان کا دوسرا مقابلہ ہوگا تیسرے مقابلے میں پاکستان اور افغانستان انتیس اکتوبر کو دبائی میں مدد مقابل ہوں گی جبکہ پاکستان کا جو چوتھا میچ ہے وہ Qualifier A2 کے ساتھ دو نمبر کو ابودابی میں کھیلا جائے گا جبکہ پاکستان کا جو چوتھا مقابلہ ہے وہ Qualifier B1 کے ساتھ سے سات نمبر کو شارجا میں ہوگا T20 World Cup کا پہلا سیمی فائنل وہ دس نمبر جبکہ World Cup کا دوسرا سیمی فائنل جو ہے وہ گیارہ نمبر کو کھیلا جائے گا اس کے ساتھ سے جو ٹورنمنٹ کا فائنل ہے وہ چودہ نمبر کو دبائی میں شڑول کیا گیا ہے اور جس طرح سے اس T20 World Cup میں بارہ ٹیم میں شکت کر رہی ہیں اور پاکستان کا جو پہلا میچ ہے وہ کافی مشکل ہوگا جو کہ روایتی حریف بھارت کے خلاف ہے اس کے ساتھ ساتھ کل بارہ ٹیمیں ہیں جن میں سے ٹاپ ایٹ ٹیمیں کوالیفائی کر گئی ہیں باقی چار ٹیمیں جو انہوں نے کوالیفائی کرنا ہے جس کے بعد جو ہے وہ اکنی بارہ ٹیمیں جو ان کے درمیان جو شیڈول ہے وہ فائنل ہوگا اور اس کا آغاز جو ہے وہ ستنہ اکتوبر سے ہوگا جی بلال بہت شکریہ آپ کا